اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیت کرتا ہوں آپ لوگ بلکر جانس ہوں گے میرے یوٹیو چینل آپ لوگوں میں پاکنٹ سے غلقم کرتا ہوں آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح ہم ریفریجرےٹر یا ریفریجرےٹر ہوں گے جو ریفریجرےٹ ہوتے ہیں تو ہم فیک یا اوریجنل ریفریجرےٹر کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کیسے ہمیں بتانا چلے گا کہ یہ ریفریجرےٹر یا اوریجنل ریفریجرےٹر ہے تو آئیے اس پہ آج میں نے ایک ویڈیو بنانے ہی آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح آپ کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں اوڈیجنل اور فیک کیس کو تو آئیے شنو کرتے ہیں دوستو تو دوستو پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے جوہے نا اگر آپ لوگ نہیں ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ میری لیڈیس فیڈیوز کے بالے میں آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ دی رہے ہیں دوستو اگر کسی سیلینڈر کے اندر آ ریفریجرےٹر کی آپ نے فیک یا اوریجنل بحلوم کرنا ہو تو اس کے لئے آپ کو کون کون تھی چیزوں کی ضرورت ہے یہ ٹیبل پہ یہ چیزیں پڑھیں ہیں سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے جس سیلینڈر کی آپ لوگوں نے ریفریجرےٹر چیک کرنی ہو جس طرح کہ میرے پاس یہ ہونی ویل جنیٹرن آر 134 ہے جو ہم ریفریجرےٹر اور کاریل کنڈیشنر اور اغیرہ میں چارج کرتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے دوسرے نمبر پر یہ جو ہے ہمارے پاس آر 22 یعنی ہونی ویل جنیٹرن 22 آر 22 کی جو ریفریجرنٹ ہے وہ بھی میرے پاس پڑا ہے جو کہ ہم گھرے لوگ اور کنڈیشنر اور اغیرہ میں چارج کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ چارجی محوز ہے جس کی مدد سے ہم نے اس سیلینڈر کو اس پریشر گیج کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ میرے پاس ایک گیج میں نے فولڈ ہے جس میں دو قسم کے پریشر گیج استعمال ہوئے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس ایک لو پریشر گیج ہے جبکہ یہ جو ہے ہمارے پاس ہائی پریشر گیج استعمال ہوا ہے اس لو پریشر گیج گیج کو ہم نے ایک چارجنگ ہوس کے ذریعے اس سیلینڈر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے وارو کو بند رکھا ہوا ہے تاکہ یہاں پہ جو انٹرنل پریشر ہے اس سیلینڈر کے اندر وہ یہ گیج جو ہے وہ ہمیں بتا سکے کہ اس سیلینڈر کے اندر ابھی کتنا پریشر موجود ہے اور ایک سچونتی سیلینڈر کے اندر جو پریشر ہے وہ ہمیں یہ گیج بتا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ترمیتر ہیں یہ ترمیتر جہاں یہ ڈگری فارن ہائٹ اور ڈگری سنٹیگریٹ دونہ سکے لوں میں ہمیں تیمبریجر شو کرتا ہے اگر آپ نے ڈگری فارن ہائٹ کو سلیکٹ کرنا ہو تو آپ اس بٹن سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈگری سنٹیگریٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس بٹن سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ابھی میں نے ڈگری فارن ہائٹ پہی رکھا ہوا ہے ابھی اس کا سینسر جو ہے چونکہ اس سیلینڈر کے ساتھ میں نے لگایا ہوا ہے وہ یہاں سے یہ تیمبریچر کو سینس کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ اس سیلینڈر کے اندر جو ریفریجنٹ ہے اس کا تیمبریچر جو ہے وہاں بھی اس وقت 65.8 ڈگری فارنہائٹ یعنی ہم تقریباً اس کو 66 ڈگری فارنہائٹ تک لے سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس ایک پیچ چارٹ ہے جس میں کہ ہم اس سیلینڈر کے پریشر اور تیمبریچر کے درمیان ہم واضنہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ ریفریجنٹ ہے یہ فیک ہے یا یہ اوریجنل ہے تو یہاں پہ ہم ابھی چیک کرتے ہیں کہ اس کا جو پریشر ہے اس گیج کے اندر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دقریباً 60 psi یعنی 60 پونٹ پر سکویار انچ ہے تو ابھی ہم اس میں ایک سو چونتیس ایک کی جو پریشر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی یہ میرے پاس جو ہے ہر ایک سو چونتیس ایک کا جو خانہ ہے اس میں یہ مختلف قسم کی پریشر دیئے گئے ہوئے ہیں کہ اگر اس کا پریشر جو ہے وہ فرض کرے یہاں پہ سیونڈ پوائنٹ زیرو پی ایس آئی ہو تو اس کا موجودہ ٹیمپریچر کیتنا ہوگا وان ہوگا اسی طرح اگر یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ آہستہ ہستہ زیادہ ہوتا جاتا ہے جس طرح فر ایکزامپل اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ ٹونٹی سیونڈ پوائنٹ ایٹ یعنی یہ لگا ہوئے ٹونٹی سیونڈ پوائنٹ ایٹ پی ایس آئی پر اس آریفریجنٹ کا ٹیمپریچر کیتنا ہوگا تو یہ یہاں پہ آپ پسانے سے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈگری فارم ہائٹ کا جو خانہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ 33 لکھا ہوا ہے تو چونکہ ہم نے سکسٹی آہ پی ایس آئی کا ٹیمپریچر معلوم کرنا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آر ایک سو چونٹیس اے یہ بلینگ میں کہ یہاں پہ سکسٹی کہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ سکسٹی جو ہے یہ اقریبان اس پوزیشن پہ ہے یعنی یہ فیفٹی سیونڈ پوائنٹ فور ہے اور یہ سکسٹی فور پوائنٹ زیرو تو اس کے درمیان تقریبان سکسٹی آہ پی ایس آئی جو ہوا آتا ہے تو اس کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ کتنا ہمیں شو کر رہا ہے تو وہ تقریبان یہاں پہ یعنی سکسٹی تری سکسٹی تری تک ڈگری فارن ہائٹ تک شو کر رہا ہے تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کتنا ٹیمپریچر جو وہ شو کر رہا ہے تو یہاں پہ سکسٹی فائف پوائنٹ ایٹ یعنی سکسٹی فائف پوائنٹ ایٹ اور یہاں پہ جو ٹیمپریچر تھا وہ تقریبان سکسٹی یعنی سکسٹی تری ڈگری فارن ہائٹ شو کر رہا ہے تو اس چارٹ کے مطابق ابھی اس سیلینڈر کے اندر جو فریجرنٹ کا پریشر ہے اس پریشر کے مطابق اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ چونکہ سکسٹی فائف پوائنٹ ایٹ ہے لیکن اس کا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سکسٹی تری ڈگری فارن ہائٹ ہوتا لیکن یہ تقریبان دوڑا سا زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فریجرنٹ جو ہے یہ مکمل طور پر تو اوریجنل نہیں ہے بارہ اوریجنل کے کیوٹیگری میں آتا ہے یعنی سکسٹی تری اور سکسٹی فائف پوائنٹ ایٹ میں تقریبان زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے کسی بھی قسم کے ریفریجرنٹ کا پریشر اور ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو جو پیوٹی چارٹ ہوگا یعنی پریشر ٹیمپریچر چارٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور درکار ہوتا ہے تو ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس میں بہت کچھ سمجھ آ چکا ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں کو پیر بھی کنفیوشن ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں اور انشاءال میں اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کروں گا تو دیکھنے کے لئے بہت بہت مربانی thank you very much